اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل خالق and welcome to my channel jobs and tips تو دوستو نیو ویکنسیز آئیو ہی ہیں سندھ ٹیسٹنگ سرویس پاکستان کے تھرو جو ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تو اس میں کیسے اپلائے کرنا ہے آن لائن اور اس کے علاوہ اس کا پروسیجر کیا ہے کونسی ویکنسیز ہیں کونسے ڈسٹرکس میں ہیں تو اس کی ڈیٹیلز ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ آن لائن فارم کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چالان کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے علاوہ کیا پروسیجر ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے تو فرسٹ افال ہم ایسٹیس کی ویب سائٹ پہ آئیں گے تو فرسٹ فرسٹ اناؤنسمنٹ میں ہمیں ملے گی ر ایم این سی ایچ ڈریکٹر ایٹ جنرل ہیلتھ سائنسز ہیلتھ سرویسز سندھ ہیلتھ دیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپن کریں گے تو یہاں پر جو ہے فرسٹ افال ہمارے پاس جو ہے وہ جو ڈیش بورڈ اوپن ہوگا اس میں ہوگا ڈریکٹر جنرل ہیلتھ سرویسز کی جو ہے ویکنسیز جس میں ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کس کے لیے جو ہے آپ جو ہے اس پوسٹ کے لیے کر سکتے ہیں اپلائے تو اس میں جو ہے ڈاؤنلوڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے علاوہ تو اپلائے آن لائن ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ افال ہم تو ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں آخر کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں مینشن ہیں اس کے بعد ہی بندہ اپلائے کر سکتا ہے کیونکہ جب ایڈورٹائزمنٹ ہی پتا نہیں چلے گی تو ڈائریکٹ ہم کیسے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تو فرسٹ افال آپ نے یہاں پر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اوپن کرنی ہے میں یہاں پر انگلیش والی ہی اوپن کر دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے کونسی ویکنسیز ہیں تو یہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ اس کی اوپن کی ہے تو یہ اس کا جو ہے انٹر فیز ہے یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کا تو فرسٹ افال ویکن پوزیشنز بی پی ایس فائی بی پی ایس فائی ریکروٹمنٹ آف لیڈی ہیلتھ ورکرز بی پی ایس فائی انڈر سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام فار فیملی پلاننگ اینڈ پرائمری ہیلتھ کے تو یہاں پر ایک تو ورڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تو لیڈی ہیلتھ ورکرز یعنی فیملی اپلائی کر سکتی ہیں تو باقی جو میل ہیں تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کا یہ بات تو سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی یہاں پر اگر ویکنسیز دیکھیں تو یہاں پر ڈسٹرک وائز تالکا وائز اور اس کے علاوہ یوسی کے نام سے اور یوسی کے جو ہے کوٹ سے یہاں پر ویکنسیز منشن ہیں کہ کس میں کتنی ہیں تو ہر یوسی میں ایک ایک جو ویکنسی ہے وہ ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کراچی کورنگی ہے کراچی کورنگی جس میں جو ہے ناتا خان ہے ڈگ روڈ ہے اس کے علاوہ ریتہ پلوٹ ہے اس کے علاوہ موریا خان گوٹ ہے رفائی عام ہے اس کے علاوہ الفلا الفلا سوسائٹی ہے تو یہاں پر یہ اس میں جو ہیں ڈفرنٹ ویکنسیز ہیں کراچی کورنگی جو ڈسٹرک ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو پھر فیصل ڈگ روڈ گینٹ موڈل ٹاؤن موڈل ٹاؤن تو اس کے علاوہ جو ہے کالا بورڈ ہے سعود آباد یہ آتے ہیں ملیر میں اس کے علاوہ جو ہے پھر ہمارے پاس کھوکراپور آتا ہے کھوکراپار آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے بلال کالونی ہے ناصر کالونی ہے چکرہ گوٹ ہے مصطفی مصطفی تاج 100 اسکوائرز اس کے علاوہ گڑاپ ہے دریاخان ہے دریاباد ہے اس کے علاوہ چاکی وارا ہے کراچی ساؤتھ میں اس کے علاوہ جو ہے ہم آئیں تو کراچی پھر ہمارے پاس کراچی ویسٹ ہے اس کے علاوہ نیکسٹ کراچی ساؤتھ ہے کراچی کیاماری بھی ابھی ڈسٹرک بن چکا ہے تو کراچی کیاماری کی جو ہے وہ بھی ویکنسیز ہیں تو اس طرح آپ نے جو ہے ساری ویکنسیز ٹیک کرنی ہے میں آپ کو تھوڑا اب بھی جو ہے ڈیٹیلز تو نہیں دکھا رہا کہ ایک ایک کس کس میں ویکنسیز ہے بس میں آپ کو جو ڈسٹرک وائز دکھا رہا ہوں ہیدراباد ڈسٹرک ہے یہاں پر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس نیچے جو ہے ہیدراباد کا دوسرا ڈسٹرک ہے جس میں دوسری یو سیز آتی ہیں تو کیونکہ ہیدراباد ڈیویزن ہے تو اس میں جو ہے ڈسٹرک کافی جو ہے وہ آ جائیں گے تو اس کے علاوہ جو ہم نیچے آئے ہیں تو نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس اور جو ہیں منشن ہے ایدراباد کی پھر اگلی جو ہے یو سیز کچھ منشن ہے اس کے علاوہ جو ہے ہیدراباد سیٹی کی ہے سیٹی کی ہیں فردر مور ہم آئیں تو جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ٹنرو محمد خان فردر مور ہمارے پاس ہے مٹھیاری مٹھیاری ڈسٹرک ہے اس کے علاوہ چمبر ہے اور پھر تھٹا ہے تھٹا کے بعد ہمارے پاس بدین ہے بدین کے بعد ہمارے پاس دوسری بھی ہیں دوسرے ڈسٹکس بھی ہیں تو یہ اس طرح آپ نے سارے ڈسٹک چیک کرنے میں ابھی جو 10 پیجز کی لسٹ ہے اگر میں ریڈ کرنا شروع کروں گا تو یہ ویڈیو ایک گھنٹے کی بن سکتی ہے کیونکہ جو ایک ایک ویکنسی ہے سب کی اگر میں ایک ایک یوسی جو ہے کال کروں گا تو لیٹ ہو جائے گی اور اس میں جو ہے کافی آپ کا بھی ٹائم جو ہے ضائع ہوگا میرا بھی تو آپ اس کو خود ڈاؤنلوڈ کریں اس کے علاوہ ڈاریک جا کے اپنے ڈسٹک پہ دیکھیں کہ آپ کے ڈسٹک میں کونسی ویکنسی اگر ہے تو آپ وہاں پہ اپلائے کریں نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اپلائے نہیں کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک سمپل پروسیجر ہے سمپل ایزی پروسیجر ہے جس پہ جس کے درہو آپ جو ہے ڈاریکٹر وہ ہے اپنا چیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایو یہ ڈاؤنلوڈ کریں پی ڈی ایو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے ڈسٹک میں ہے یا نہیں ہے ویکنسی تو پھر آپ بس ڈاریکٹ کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ میں سب پڑھوں گا تو نہ کسی کو سمجھ میں آئے گا نہ کچھ جو ہے وہ آگے ہم پروسیجر پہ کمپلیٹ کر سکیں گے تو یہ ہم نے ساری چیزیں ہم نے میں سکرول کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کے نیچے آتا ہوں کہ اس کا اپلائنگ پروسیجر کیا ہے تو اپلائنگ کے پروسیجر کے لیے ہمارے پاس کچھ انسٹرکشنز بھی یہاں پر مینشن ہے اس کے نیچے کہ کیا انسٹرکشنز ہے فسٹ افال تو ہمارے ہمیں جو اپلائے کرنا ہے وہ کرنا ہے اپلائے ایسٹی ایس کے طرح جو اب میں بھی میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی تو اس کے طرح آپ نے اپلائے کرنا ہے ایسٹی ایس کے طرح سندھ ٹیسٹنگ سرویس اسٹی ایس وہ نہیں سیبا ٹیسٹنگ سرویس نہیں بلکہ سندھ ٹیسٹنگ سرویس ٹھیک ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا انٹر فیسس کا تو وہ ہی ویڈی ہیلتھ پر کر اونلی فیمل ٹھیک انڈیٹس پری فیرلی میریڈ میریڈ اور اس کے علاوہ پرمننٹ ریزیڈنٹ اپ دی یو سی فاردہ بچ شی اسپلائنگ ٹھیک ہے شی انٹرسٹ اپلوڑڈ ایسٹی 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 ایس اس کا اپلیکشن فارم آگیا اپلیکشن فارم یہاں پہ آپ نے فل کرنا ہے جس میں پرسنل انفارمیشن ہے لیڈی ہیلتھ ورکر آپ کی جو اوڈہ ہے پوست تو وہ آلریڈی منشن ہو جائے گی باقی جو نیکسٹ آپ چیز کم کرنی ہے وہ آپ نے اپنی جو ہے ڈیٹا فل کرنی ہے ڈیٹا میں جو ہے نارمل ڈیٹا ہے جس میں نیم ہے اس کے علاوہ جو ہے فادر نیم ہے یا ہسپنٹس نیم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس نیکسٹ انفارمیشن جو آتی ہے وہ اس میں ڈومی سائل ہے اس کے علاوہ ڈسٹک ہے یہ ساری چیزیں جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں سین ایسی نمبر ہے اس کے علاوہ جنڈر آپ نے منشن کرنی ہے جنڈر تو اس میں پریفیرلی فیمیل ہے تو یہاں پر الریڈی فیمیل ہی ہے پرمینٹ ایس کونسی ہے اس کے علاوہ ڈیٹا آف برث آپ نے صحیح سے منشن کرنی ہے مووائل نمبر یہاں پر منشن کرنا ہے گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو وہ منشن کریں کہ ہاں ریلیجن ہے مریٹل اسٹیٹس ہے دیویزن کون سا ہے ڈسٹک کون سا ہے ٹاؤن تھالکہ کون سا ہے یونین کاؤنسل کون سا ہے یونین کاؤنسل کا کورٹ کون سا ہے ویلیچ کون سا ہے ڈیزائر ٹیسٹ سٹی کانا پر رکھنا چاہتے ہیں چوز یور فوٹوگراف رکھنا ہے اکیڈمیک انفرمیشن ایڈ کرنی ہے پرسنل انفرمیشن جو ہے پروفیشنل ایکسپیرینس اگر ہے تو وہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر انڈر ٹیکنگ کرنا ہے پر ٹک کرنا ہے انڈر ٹیکنگ پر ٹک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے سبمیٹ کا اپشن ملے گا تو آپ نے جو ہے سبمیٹ کر دینا ہے فارم ٹھیک ہے فارم سبمیٹ کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ انڈ ڈاؤنڈ ڈیزائی اور ٹیک ہے ڈاؤنڈڈ فارم ہو جائے گا جب فارم ڈاؤنڈ ہو جائے اس کے بعد نیچے آپ نے آپ کے ڈاؤنڈ کلی کریا تو ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ قیر کرنا ہے چالان پہ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ہے وہ آپ نے پرنٹ سبمیٹ ایز پرنٹ اور اس کا بینک چالان اپکیشن فارم کے ساتھ آپ نے سینڈ کرنا ہے کوریر سرویس کے طروب بفور لاسٹ ایٹ یعنی اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے اس سے پہلے آپ نے سندھ ریسٹنگ سرویس کو جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے تو یہ اس کا پروسیجر تھا اس میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپلائے کر سکتے ہیں مزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ